پاکستان مخالف جذبات رکھنے والے بھارتی کرکٹر گوتم کبیر کو ایک مرد با پھر پاکستانیوں کے خلاف حضا سرائی کا موقع مجسر آ گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ دانش کنیریا کا معاملہ پاکستان کا سلچہرہ دکھاتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ بولر شویب اختر نے ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں لیگ سپن دانش کنیریا کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جاتا رہا لیگ سپن دانش کنیریا نے شویب اختر کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کا شوری ادا کیا اور کہا کہ وہ جلد ہی ان کرکٹر کے نام بھی مندر عام پر لائیں گے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی اور بھارتیہ جتنا پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ گوتم کبیر نے اس سارے معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ واقعہ پاکستان کا اصل چہرہ دکھاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا اصلی چہرہ ہے محمد عزر الدین ہماری ٹیم کے کپتان تھے جنہوں نے اسی سے نوے ٹیسٹ میچوں میں ٹیم کی نمائندگی کی دانش کنیریا کا معاملہ پاکستان کی حقیقت دکھاتا ہے ان کے وزیراعظم بھی ایک سپورٹس مین ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں لوگوں کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے گنیریا نے پاکستان کے لیے ساٹھ میچ کھیلے اور یہ بہت شرمناک ہیں گوتم کبیر نے مزید کہا کہ بھارت نے محمد قیف عرفان پتھان اور مناف پٹیل کو بہت عزت دی عطا کے پٹیل تو میرے بہت قریبی دوست ہیں ہم ہمیشہ ایک ٹیم کی طرح کھیلے اور اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث بنیں لیکن پاکستان سے آنے والی خبریں بہت بدقسمتی کی بات ہیں تو یہ تھی آج کی نیوز اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں موسیقی